میرے شہر نائی تھے انہوں نے محلے میں ایک چھوٹی سی دکان بنا رکھی تھی جہاں پر وہ لوگوں کی شیو کٹنگ کرتے تھے میری شادی جب منیر سے ہوئی تب تو ان کے حالات کافی اچھے تھے مگر شادی کی ایک سال بعد ہی ان کے حالات خراب رہنے لگے میرے شہر نائی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت اچھے پکوان بھی تھے اور یہ ان کا خاندانی کام تھا وہ اکثر لوگوں کی خوشی اور غمی میں جا کر وہاں دیگیں پکایا کرتے تھے دکان سے تو وہ سارا دل میں تین سو سے پانچ سو تک کما لیتے تھے مگر جس دن انہیں کھانا بنانے کا کوئی آرڈر مل جاتا تو اس دن ان کی دہاڑی اچھی لگ جاتی دہاڑی کے ساتھ ساتھ وہ اس دن اچھا خاصا کھانا بھی اپنے ساتھ لے کر آتے وہ کبھی چکن کبھی بریانی تو کبھی کھیر لے کر آتے ہم اس دن گھر میں کچھ نہیں بناتے تھے کیونکہ منیر اتنا کھانا لے آتے تھے کہ ہمیں دو دن کے لیے کافی ہوتا تھا مجھے بریانی بہت پسند تھی وہ جب بھی کسی کے گھر بریانی پکانے جاتے تو میرے لے سپیشل لے کر آتے تھے وقت یوں ہی گزرتا رہا اب میرے شہر کے حالات کافی خراب ہو چکے تھے دکان پر بھی کام نہیں تھا اور کوئی آرڈر بھی نہیں مل رہا تھا انہیں دنوں ان کے ایک دوست نے انہیں بتایا کہ تم شادی حال میں پکوان کی نوکری کر لو کھانا بنانا تو تمہارا خاندانی کام ہے اور تم بہت اچھا کھانا بنا لیتے ہو اس لیے تمہیں نوکری آسانی سے مل جائے گی میرے شہر کو یہ تجویز معقول لگی کیونکہ شادی حال کے پکوان کی تنخواہ اتنی ہوتی تھی کہ جس سے گھر کا خرچہ بہ آسانی چل سکتا تھا خیر میرے شہر اپنے دوست کے توسط ایک شادی حال پہنچ گئے وہاں پر جا کر پتا چلا شادی کے فنکشن شام چھ بجے سے رات چارہ بجے تک ہوتے ہیں منیر نے مجبورا یہ شرط بھی مان لی کیونکہ ان کو اس وقت شدید نوکری کی ضرورت تھی بہرحال کچھ ہی دنوں میں منیر نوکری پر جانے لگے ان کی تنخواہ بیس ہزار روپے مقرر ہوئی ہمارا گھر بھی قرائے کا تھا قرائے دے کر گھر کا نظام مشکل سے چل رہا تھا تب منیر نے اس کا حل یہ نکالا کہ وہ رات کو شادی کا بچہ ہوا کھانا گھر لے آتے اور اس سلسلے میں اکثر ان کو دیر ہو جاتی ایک دن میں نے رات کے بارہ بجے تک ان کا انتظار کیا جب وہ گھر آئے تو میں نے اتنی لیٹ گھر آنے کی وجہ پوچھی تو بولے آج شادی کا فنکشن کچھ دیر سے ختم ہوا تھا اسی وجہ سے میں بھی لیٹ ہو گیا ہوں اور میں تمہارے لیے بریانی لیے بغیر کیسے آ سکتا تھا انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا منیر کو میری کمزوری پتا تھی بریانی کھائے بغیر مجھے بھی نین نہ آتی تھی شادی حال سے وہ روزانہ میرے لیے بریانی لے کر آتے اگلے دن بھی ایسا ہی ہوا منیر رات کے ایک بجے گھر آئے پھر پوچھنے پر کہنے لگے جانتی ہونا کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں میری محبت پر شک نہ کرو میں تمہارے لیے بریانی کا انتظار کرتا ہوں شادی حال میں کئی قسم کے کھانے بناتا ہوں کہ وہ بریانی بنوائیں تاکہ میں تمہارے لیے لا سکوں اب مجھے اپنے شہر کا گھر لیٹ آنا ناغوار گزرنے لگا تھا بھلا کسی عورت کو شہر سے زیادہ اور کیا چیز عزیز ہوگی اب میں نے منیر سے صاف کہہ دیا کہ بھلے میرے لیے بریانی نہ لیں مگر میں آپ کا انتظار نہیں کر سکتی آپ رات بارہ بجے سے پہلے آ جایا کریں ہم کم از کم سکون کی نین تو سو پائیں میں ساری رات آپ کا انتظار کرتی رہتی ہوں کہ کب آپ آئیں گے اور میں دروازہ کھولوں گی اسی وجہ سے مجھے بھی نین نہیں آتی بجائے اس کے کہ منیر میری اس بات کو مانتے وہ الٹا گسہ کر گئے اور بولے کہ تمہیں دروازہ کھولنے میں اتنی تکلیف ہوتی ہے تو میں باہر سے تالہ لگا کر جاؤں گا مگر اسی ٹائم پر واپس آؤں گا ان کی اس بات پر میں چڑ گئی کیونکہ منیر آپ تو کہتے ہیں کہ آپ میری بریانی کے لیے وہاں رکھتے ہیں جب میں نے ہی کہہ دیا کہ میں نے بریانی نہیں کھانی تو پھر آپ کو کیا مجبوری ہے میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آپ جلدی گھر آ جایا کریں مجھے آپ کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے بچوں والی باتیں مت کیا کرو نائلہ انہوں نے موٹ چڑھاتے ہوئے کہا میں تمہارا خیال کر رہا ہوں تم ہو کے عورتوں کی طرح ناشکری کر رہی ہو تم زیادہ باتیں نہ بناو میرا کام اب جا کر اچھا ہوا ہے میں چار پیسے اچھے کمانے لگا ہوں اگر تمہیں کوئی مسئلہ ہے تو میں تمہیں میکے چھوڑاتا ہوں چند دن وہاں رہو گی تو تمہارا دماغ درست ہو جائے گا مونیر کے کہنے پر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے میں نے سوچا اب تو ایک پل یہاں نہ رکوں گی خود ہی مجھے میکے چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں تو مجھے یہاں رکنے کی کیا ضرورت ہے میں نے کہا ٹھیک ہے آپ مجھے ابھی اور اسی وقت میکے چھوڑائیں انہوں نے بھی بینا لحاظ کیے کہہ دیا کل تیار رہنا تمہیں چھوڑاؤں گا میں ان کے رویے پر حیران رہ گئی سمجھتی تھی کہ کل تک وہ بات بھول جائیں گے اور میں بھی تقاضی نہیں کروں گی مگر اگلے روز وہ تو بازد ہو گئے چلو اپنا سامان پیک کرو تمہیں تمہارے ماں باپ کے گھر چھوڑاؤں تم بہت باتیں کرنے لگی ہو مونیر کے تیور عجیب سے تھے مجھے ان کی باتوں سے خوف آ رہا تھا سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ یہ شخص مجھ سے اتنا لا تعلق ہو جائے گا بہرحال میں نے بھی اپنے زد میں آ کر سامان پیک کر لیا اور گھر جانے کے لیے تیار ہو گئی خیر میں اپنے ماں باپ کے گھر آ گئی گھر آ کر ماں باپ نے مجھ سے پوچھا کہ مونیر تمہیں یہاں کیوں چھوڑ گیا ہے میں نے کہا انہیں بڑا آرڈر ملا ہے شہر سے باہر کھانا بنانے جانا ہے اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ میں یہاں پر رہوں والدین تو مطمئن ہو گئے مگر میری چھوٹی بہن میرے دل کا حال سمجھتی تھی مجھ سے پوچھنے لگی کہ آخر کیا مسئلہ ہے کہ بھائی خود بھی گھر کے اندر نہیں آئے اور تمہیں باہر سے ہی چھوڑ گئے میں نے کہا میں نہیں جانتی مونیر کا آج کل دماغ خراب ہو گیا ہے مجھے لگتا ہے کسی لڑکی کا چکر ہے تب میری بہن بولی پاگل تم اپنے شہر پر اپنا دھیان دو اپنے آپ کو ہر وقت بنا سمار کر رکھو تاکہ تمہارا شہر کسی دوسری لڑکی کی طرف نظر نہ اٹھائے تم یوں ہی گھر کے کاموں میں لگی رہو گی تو تمہاری ایک نہ سنے گا میں نے کہا کہتی تو تم صحیح ہو میں ہر وقت گھر کے کاموں میں لگی رہتی ہوں میرا خلیہ ماسیوں والا رہتا ہے مجھے اپنی بہن کی ساری بات سمجھ آ چکی تھی اسی وقت شہر کو فون کیا اور کہہ دیا کہ مجھے معاف کر دیں مجھ سے غلطی ہو گئی اب آپ سے نہیں لڑوں گی پلیز مجھے آ کر لے جائیں پہلے تو وہ نہ مانیں پھر میرے اسرار پر مجھے لینے آ گئے میں بھی ان کے ساتھ واپس اپنے گھر آ گئی رات کو پھر میرے لئے بریانی لے آئے اور بولے آج شادی حال میں خصوصی دعوت تھی اس لئے تمہارے لئے بھی لائیا ہوں میں اس کی اس بات پر دل و جان سے فدا ہو گئی سوچا کہ اسی میں غنیمت ہے کہ وہ مجھ سے ہس کر بات تو کر لیتے ہیں باقی معاملات بعد میں دیکھ لوں گی میں نے کہا میں بھی پہلے کی طرح رات کو آپ کا انتظار کروں گی یوں ہمارے درمیان سب کچھ ٹھیک ہو گیا اب ہم ہسی خوشی رہنے لگے اور میرے شوہر میرے لئے روزانہ رات کو بریانی لے آتے بریانی کھا کر سو جاتی صبح آنکھ کھلتی سو سر بھی بھاری ہوتا اس بات نے مجھے پہلے تو پریشان نہ کیا مگر جب یہ دورانیاں بڑھنے لگا تو مجھے تشویش ہوئی میں نے اپنی ساس کو بتایا وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئی لیکن ڈاکٹر نے میری عمر پوچھی پھر کچھ ٹیسٹ کیے اور انتظار کرنے کا کہا ایک گھنٹے بار ریپورٹ ملی تو پتا چلا کہ میں امید سے ہوں یہ خبر سنتے ہی میرے پورے جسم میں خوشی کی لہر دوڑ گئی میں خوشی سے پھولے نہ سماتی تھی اللہ نے پورے دو سال بعد خوشی سے نوازا تھا مجھے اس قدر خوشی ہو رہی تھی کہ میں کیا بتاؤں میں نے اپنے شہر کو سرپرائز دینے کا سوچ لیا کہ کسی دن خوشگوار موڑ میں ان کو بتا دوں گی تاکہ خوشی کا مزہ دوبالہ ہو جائے مگر اسی رات میرے شہر رات کو بریانی لے کر آئے میں انہیں کوئی بات بتانا چاہتی تھی مگر ان کا سارا دھیان مجھے بریانی کھلانے پر تھا تب میں نے غصے سے ان کا ہاتھ چھٹک دیا اور کہا منیر آپ کو تو میری کوئی فکر ہی نہیں ہے آج پھر وہ میری اس بات سے ناراض ہو گئے اصل میں مجھے اب ان پر شک ہونے لگا تھا ایک تو وہ رات کو دیر سے گھر آتے اور جب وہ سو جاتے تو وہ سوتے ہوئے بار بار کسی تبسم نامی لڑکی کا نام لیتے اور کہتے تم میری بیوی ہو سب خواب سمجھتی تھی مگر اب یہ سب روز کا معمول تھا مجھے یقین ہو گیا تھا کہ ان کا کسی تبسم نامی لڑکی سے کوئی چکر ضرور ہے میں دن میں یہ بات ان سے کہنے سے درتی تھی بس اس لیے ان سے خفا خفا رہتی تھی اور وہ بھی مجھ سے خفا ہو جاتے تب میں نے سوچا کہ میں اپنی امید سے ہونے کی خبر ان کو دوں گی تو ہو سکتا ہے کہ اس خبر سے ان کا ذہن بدل جائے وہ مجھ سے پہلے کی طرح پیش آنے لگے اور پھر میں نے ایسا ہی کیا اگلے دن شام کو منیر آئے تو میں نے انہیں یہ خوش خبری سنا دی یہ خبر سنتے ہی منیر کے چہرے پر خوشی کے رنگ دوڑ گئے تب منیر نے مجھ سے خوب محبت جتائی اور کہنے لگے اب میں تمہیں گھر کا ایک بھی کام نہیں کرنے دوں گا میں کل ہی تمہارے لیے ایک کام والی کا بندوست کرتا ہوں وہ تمہارے سارے کام کر دیا گرے گی تمہیں یہاں سے ہلنے کی بھی ضرورت نہیں ہے میں چاہتا ہوں کہ تم یہ دن بیٹھ پر بیٹھ کر آرام سے گزارو ان کی بات سن کر مجھے حیرت بھی ہوئی اور خوشی بھی لیکن منیر ہماری اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ہم کسی کام والی کو افورڈ کر سکیں بہتر ہے کہ میں کچھ مہینے خود ہی کام کرلوں آخری مہینے اپنی بہن کو بلالوں گی آپ فکر کیوں کرتے ہیں میں تمہاری فکر نہیں کروں گا تو اور کون کرے گا منیر نے محبت پاش لہجے میں کہا بس کل سے ہی میں کام والی کو بندوست کرتا ہوں نوشین سے کہوں گا کہ وہ آ کر گھر کا کام کر دیا کرے نوشین کون ہے میں نے شب کی نظر سے منیر کو دیکھا پہلے تو وہ گھبرا گئے اور پھر بولے ارے تم فکر کیوں کرتی ہو ایک مجبور عورت ہے کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ کام مانگنے کے لیے لوگوں سے بات کرتی ہے مگر کوئی بھی اسے کام نہیں دیتا میں اسے کہوں گا کہ میں اس کے لیے کھانے اور رہائش کا بندوست کر دوں گا اور وہ ہمارے گھر کے کام کر دے گی اس میں ہر چی کیا ہے منیر کے کہنے پر میں نے بھی سر جھکا لیا اگلے ہی دن میں صبح اٹھی تو نوشین ہمارے گھر میں موجود تھی نوشین تو بالکل جوان 21 یا 22 سال کی لڑکی معلوم ہو رہی تھی کہیں سے بھی اس کے انداز سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ کوئی کام کرنے والی ہے مجھ سے کہنے لگی میں آپ کی ہر پل خدمت کروں گی آپ کو اپنے ہاتھ کا چھالہ بنا کر رکھوں گی آپ کی خدمت کرنا میرا فرض ہے اس کی اتنی عقیدت میری سمجھ سے باہر تھی بارحال شور نے مجھے تسلی دی کہ سب کچھ خیریت سے ہو جائے گا امیج سے ہوئی تو کھانے کا شوق بھی بڑھنے لگا معمولی سے بات پر غصہ کر دیتی ایسے میں نوشین میرا خیال رکھتی مجھے ہر طرح کا کھانا بنا کر کھلاتی مگر نوشین زیادہ تر خاموش رہتی تھی اگر میں اس سے کوئی بات کرتی تو وہ میری بات کا جواب دے دیتی ورنہ زیادہ تر چپ ہی رہتی اس کی یہ عادت بھی مجھے پسند تھی رات کو نوشین گھر میں رہتی تھی کہتی تھی اس کا شوہر اچھا انسان نہیں ہے اس لیے وہ گھر نہیں جا سکتی میں اس کی مجبوری سمجھ سکتی تھی سو اپنے گھر کا ایک کمرہ اسے خالی کر کے دے دیا اور کہا کہ تم جب تک چاہو یہاں رہ سکتی ہو پھر میں نے پوچھا آخر کیا وجہ ہے کہ تمہاری اپنے شوہر سے نہیں بنتی وہ بولی ڈی بی جی ہماری شادی کو ایک سال ہوا اور وہ مجھ پر شک کرتا ہے میں اسے طلاق لینا چاہتی ہوں یہاں رہوں گی تو وہ خود ہی طلاق دے دے گا مجھے اس کی بات سن کر دکھ ہوا اور میں نے کہا یہ کمرہ آج سے تمہارا ہے اور تمہارا ہی رہے گا نوشین میری بات پر مشکور ہوئی اب وہ ہمارے گھر بڑے ہی سکون سے رہنے لگی تھی ادھر میرے شوہر کی محبتوں کا سنسلہ بھی جاری تھا اور وہ میرے لیے بھی روزانہ رات کو ترہ ترہ کے پھل اور بریانی لاتے تھے پھر بریانی کھانے پر خاص اسرار کرتے کہتے کہ میں نے کسی سے سنا ہے اگر بیوی امی سے ہو اور شوہر بڑے ہی پیار سے اپنی بیوی کے لیے کچھ کھانے کو لے آئے اور بیوی شوک سے کھائے تو بچے گورے پیدا ہوتے ہیں ان کی یہی باتیں میرا دل پر گھلا دیتی تھی میں ان کی باتیں مانتی چلی گئی مگر اب مجھے کچھ شک ہونے لگا میں نہ جانے کیوں بریانی کھا کر خود کو بھاری محسوس کرتی اور مجھے نیند بھی جلدی آ جاتی حالکہ میں سارا دن اپنی طبیعت تازہ محسوس کرتی لیکن جب منیر مجھے بریانی کھلاتے تو صبح اٹھتے ہی سر بھاری ہوتا اور میں رات کو ایسی سوتی کہ جیسے میں پچھلے کئی دنوں سے نہ سوئی ہوں ایک دن میں نے سوچا کہ آج منیر کی بات نہ مانوں گی رات کو وہ بریانی لے کر آئے تو میں نے کہا میں پانی پینا چاہتی ہوں ان کے واپس آنے تک میں نے آدھی بریانی دوسری طرف گرا دی مگر آدھی مجھے ان کے سامنے کھانا ہی پڑی خیر آدھی سے زیادہ میں نے گرا دی تھی مگر جو تھوڑی سے رہ گئی تھی منیر کے سامنے بھرم رکھنے کو کھانا ہی پڑی منیر کہنے لگے کہ بریانی کھا کر تم سو جاؤ آج مجھے نین نہیں آ رہی تھی میں نے بھی سونے کا ناٹک کیا اور بستر پر لیٹ گئی میں نے دیکھا کہ منیر بھی بار بار کروٹیں بدر رہے تھے یہاں سے کہیں جانا چاہتے ہوں میں ان کی بے چینی کا اندازہ کر سکتی تھی وہ میری طرف دیکھتے میں کبھی آدھی کھلی آنکھوں سے انہیں دیکھتی تو کبھی سونے کا ناٹک کرتی مگر وہ جان گئے تھے کہ میں پوری طرح سوئی نہیں ہوں تھوڑی دیر کے بعد جب انہیں یقین ہو گیا کہ میں مکمل سو گئی ہوں تو وہ کمرے سے باہر چلے گئے اب مجھے پریشانی ہوئی میں اٹھ کر جانا چاہتی تھی کہ منیر کہاں گئے ہیں مگر تھوڑی ہی دیر میں مجھے نیند آ گئی چاہنے کے باوجود بھی میں اٹھ نہ سکی صبح ہوئی تو مجھے خود پر غصہ آنے لگا طبیعت میں وہی بوجل پن تھا سوچ لیا کہ آج رات کو جو بھی ہو جائے میں بریانی ہرگز نہیں کھاؤں گی چنانچہ میں نے اس کا حل ڈھونڈ لیا جانتی تھی کہ اپنے شہر کے سامنے انکار تو نہیں کر سکتی سو آج میں نے کہا کہ نیند کی گولی کھا کر سو رہی ہوں اس وقت رات کے آٹھ بجے تھے جبکہ میرے شہر بریانی وغیرہ لے کر رات کے یارہ بجے گھر آتے تھے میں نے ساس سے کہہ دیا کہ منیر سے کہہ دیجئے گا کہ آج مجھے ناج جگائیں راکٹر نے آرام کرنے کا کہا ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے بہت تم سو جاؤ میں منیر کو سمجھا دوں گی منیر جب گھر آئے تو کمرے میں داخل ہوتے ہی مجھے سوتے پایا انہوں نے کوئی بات نہ کی نہ ہی مجھے جگانے کی کوشش کی بس کمرے میں بریانی رکھ کر باہر چلے گئے رات کے تقریباً یارہ ساڑھے یارہ بجے میرے ساس اسر بھی سو جاتے تھے اس دن میرا دماغ بالکل ترو تازہ تھا مجھے نین نہیں آ رہی تھی میں نے سوچ لیا کہ آج منیر کو دیکھ کر رہوں گی کہ وہ کیا کرتا ہے اور یہ تبسم والا کیا چکر ہے رات کو جب منیر کمرے سے باہر گئے تو میں نے انہیں دیکھ لیا ان کے پیچھے پیچھے ہو لی پھر یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی کہ وہ کہیں اور جانے کی بجائے ہمارے گھر کے کام والی کے کمرے میں چلے گئے اور دروازہ بند کر دیا میں دروازہ کھلنے کے انتظار میں کھڑی تھی لیکن جب کافی دیر دروازہ نہ کھلا تو مجھے غصہ آ گیا میں نے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا اور دروازہ پیٹنے پر یہ دونوں گھبرا گئے تب کام والی نے دروازہ کھلا اور آنکھوں کو ملتے ہوئے بولی جی بی بی جی کوئی کام تھا کیا میں اس کے اس درامے بازی پر حیران رہ گئی دھکا دے کر اسے پیچھے کیا دیکھا تو شوہر بھی اسی کمرے میں موجود تھا ان کو دیکھ کر میرا خون کھول اٹھا میں ان پر گرجنے برسنے لگی تب وہ بولے تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو میں یہاں کوئی گناہ کے نیت سے نہیں آیا تھا یہ لڑکی کوئی غیر محرم نہیں بلکہ میری بیوی ہے اپنے شوہر کے موں سے یہ لفظ سن کر مجھے لگا جیسے میں مر گئی ہوں زندہ رہنے کو اب کچھ باقی نہیں رہا تھا مجھے چکر سے آنے لگے میں گرنے لگی تھی کہ نوشین اور منیر نے مجھے تھام لیا بیٹ پر بٹھایا مجھے پانی پلایا اور تب انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک روز وہ کام سے گھر آ رہے تھے کہ یہ لڑکی بھاگتے ہوئے آئی اور ان کے پیر پکڑ کر کہنے لگی خدا کے لیے مجھے برچالو ورنہ میرے گھر والے مجھے مار دیں گے رات کے یارہ بجے کا وقت تھا جس سڑک سے میں آ رہا تھا وہ سڑک بھی سنسان تھی ابھی میں اس سے کچھ پوچھنے ہی لگا تھا کہ کچھ لوگ آ گئے اور ہم دونوں کو پکڑ کر لے گئے راستے میں انہوں نے مجھے مارا بھی بہت تھا وہ سمجھ رہے تھے کہ ان کی لڑکی کو میں گھر سے بھگا کر لے جا رہا ہوں کچھ ہی دیر میں ہم ایک حویلی میں پہنچ چکے تھے اور وہاں پر پہلے سے ہی ان کے سب بزرگ پٹھے ہوئے بیٹھے تھے ان لوگوں نے ہمیں ان بزرگوں کے سامنے پیش کر دیا اور وہ اپنی پنچائت لگا کر بیٹھ گئے کچھ دیر بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ میرا اور اس لڑکی جس کا اصل نام تبصم ہے ابھی اور اسی وقت نکاح ہوگا میں نے لاکھ انکار کیا کہ میں اس لڑکی کو نہیں جانتا مگر انہوں نے میری ایک نہ سنی اور کہا کہ اگر تم نکاح نہیں کروگے تو پنچائت کے فیصلے کے مطابق تم دونوں کا سر کلم کر دیا جائے گا یہ سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے بس پھر اسی وقت ہمارا نکاح پڑھایا گیا اور اس کے بعد مجھے کہا گیا کہ میں اس لڑکی کو لے کر بہت دور چلا جاؤں اگر آس پاس نظر آیا تو تم دونوں کی گردن اڑا دی جائے گی میں اس لڑکی جو کہ اب میری بیوی بن چکی ہے وہاں سے لے کر اپنے شہر آ گیا راستے میں اس نے بتایا کہ وہ ایک لڑکے کے کہنے پر اپنے گھر سے بھاگی تھی مگر وہ لڑکا دھوکے باز نکلا اور وہ اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا بس وقت پاس کرنا چاہتا تھا تب ہی یہ وہاں سے جان چھروا کر بھاگی تو اس کی ٹکر مجھ سے ہو گئی میں اسے طلاق دینا چاہتا تھا مگر یہ میرے پیروں میں بیٹھ گئی اور بولی خدا کے لئے مجھے طلاق مت دینا میں ساری زندگی تمہاری غلامی کر لوں گی مگر مجھے طلاق نہ دینا ورنہ میں مر جاؤں گی اب میں بہت مجبور ہو گیا تھا میں نے اسے اپنے ایک دوست کے گھر پر رکھا مجھے ان دنوں اتنی ٹینشن ہو گئی تھی کہ میں رات کو خواب میں بھی تبسم کے بارے میں سوچنے لگا تھا کہ جب تم امیر سے ہوئی تو مجھے ایک بہانہ مل گیا اور میں تبسم کو نوکرانی بنا کر اس گھر میں لے آیا ان کی اس بات نے میرے دل کو چیر کر رکھ دیا اب میں ان سے مزید کیا وضاعت مانگتی جان گئی تھی کہ اس سب کا کوئی فائدہ نہیں خاموشی سے میکے آگئی اپنے اولاد کو جنم دیا اور جب سسرال والوں کو خبر ہوئی تو ساس سسر کے کہنے پر شوہر مجھے لینے میرے گھر آگئے مگر میں ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی پھر وہ میرے قدموں میں بیٹھ گئے اور کہا کہ مجھے تم سے اور اپنے بچے سے بہت محبت ہے میں اب تمہیں کھونا نہیں چاہتا اگر تم کہو تو میں تبسم کو طلاق دے دیتا ہوں میں نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ اسے طلاق دیں تو میں آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں میں ان کی بات مان کر گھر آگئی وعدے کے مطابق انہوں نے تبسم کو بلایا اور سب حقیقت بتانے کے بعد اسے طلاق دینے ہی لگے تھے کہ اس نے میرے پیر پکڑ لیے اور کہا کہ خدا کے لیے مجھ پر یہ ظلم نہ کریں میں ساری زندگی آپ دونوں کے بیچ میں نہیں آؤں گی اسی طرح آپ کے گھر ملازمہ بن کر زندگی گزار دوں گی مگر مجھے اکیلا نہ کریں میرا آپ کے سوا کوئی نہیں ہے میں کہاں جاؤں گی اس کو روتا دیکھ کر اچانک میرے دل میں اس کے لیے محبت جاگو تھی میں خود حیران تھی کہ مجھے کیا ہو گیا ہے شاید یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا تھا میں نے اسے اٹھایا اور اپنے سینے سے لگا لیا اور پھر ایک نیا فیصلہ سنایا کہ تبسم آج سے اس گھر میں ہمیشہ کے لیے ہمارے ساتھ رہے گی وہ بھی نوکرانی بن کر نہیں بلکہ اس گھر کی مالکن بن کر جتنا میرا حق ہے اس گھر پر اتنا ہی تبسم کا حق ہوگا قدرت کی طرف سے میرے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہو گئی شاید اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا آج اس بات کو پانچ سال گزر چکے ہیں اللہ پاک نے مجھے دو بیٹے اور تبسم کو ایک بیٹی عطا کی ہے میں اور تبسم اپنے شوہر منیر کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں